اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حقوق و فرائض اس سیریز میں آپ تمام کا تہدیل سے استخبال ہیں بات چل رہی تھی پچھلے دروس میں حقوق کے تعلق سے غیر مسلموں کے حقوق کے بعد ہم نے شروعات کی تھی فوت شدہ مرہومین جو وفات پا گئے ہیں ان کے حقوق کی سلسلے میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی ہیں اسی موضوع کے تعلق سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اگر کوئی مر جائے فوت ہو جائے تو اس کی جنازے میں شرکت کرنا چاہیے معاشرتی زندگی میں ایک دوسرے کا تعاون جہاں اخلاقی فریدہ ہیں وہیں اخروی عجل و ثواب کا باعث بھی ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو چھے حقوق بیان کیے گئے ہیں تو اس میں سے جو ہے ایک نماز جنازہ میں شرکت ہیں اللہ کے نبی صاحب نے جو فرمایا حق المسلم علی المسلم قم سن اسی میں آپ نے کہا جنادے کی پیچھے چلنا اس میں شرکت کرنا جنادے میں شرکت یہ ایسا حق ہے کہ اگر مسلمانوں کی ایک جماعت اس کو آدھا نہ کرے تو سارے لوگ جو ہیں سارے مسلمان گنہگار ہوں اس کو فرض کفایہ کہا گیا فرض کفایہ ایسا فرض ہوتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس کو آدھا کر دیں تو تمام جو ہیں گناہ سے بچ جائیں گے وہ کافی ہو جائے گا تمام کی طرح سے اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو تمام کی تمام جو ہے گناہ کے مرتقب ہوں گے صدا کی مستحق ہوں گے مسلمان بھائی کے جنادے میں شرکت کی بڑی فضیلت جو ہے احادیث میں آئی ہیں پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسیع بخاری میں اللہ کے نبی سعاصم کا ارشاد مروی ہے من شہد الجنادہ حتی یسلہ علی فلہ قیرات اللہ کے نبی سعاصم نے کہا جو جنادے میں شرکت کریں اس کو ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے پھر فرمایا کہ اگر کوئی تدفین تک بھی شرکت کیا خبرستان تک جائیں تدفین تک شریک رہیں تو اس کو بھی ایک قیرات کا ثواب ملتا ہے دو قیرات ہو جائیں گے نماز میں شرکت کا ثواب ایک قیرات اور تدفین میں شرکت کرنے کا دفن میں شریک رہنے کا ایک قیرات اس کو ثواب ملے گا صحابہ نے پوچھا قیرات سے کیا مراد ہے خیراتان سے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو بڑے پہاڑ کے برابر دوسری روایت میں الفاظ آئیں اہد پہاڑ کے برابر اللہ اکبر اتنا بڑا ثواب یہ بھی بخاری کی روایت ہے تو نماز جنادہ میں نیک مسلمانوں کی شرکت میت کے لئے مغفرت کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ سعاصم کو یہ فرماتی میں سنا مَا مِنْ رَجُلِ مُسْلِمِنْ يَمُوتُ فَيَقُومَ عَلَى جَنَازَتِهِ عَرْبْعُونَ رَجُلًا لَا يَشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْنَ إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِي یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے نبی سعاصل نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مر جاتا اس کی جنازے میں چالیس لوگ شرکت کرتے ہیں ایسے لوگ جو توہید پرست ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے ہیں اللہ تعالی اس کے حق میں ان کی شفاری ضرور عبول فرماتا ہے تو ایک فیدہ شرکت کا یہ بھی ہوتا ہے کہ نیک لوگ جتنی کسرت سے کسرت مراد ہے چالیس یہاں ذکر آئے دوسرے روایت میں سوکا بھی ذکر ہیں تو مقصد تعداد زیادہ ہوں تو شرکت کرنے سے یہ فضیلت بھی میت کو حاصل ہوتی ہے اس کا یہ بنیادی حق ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سمجھنے کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی جو عملی تخوادیں اس کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے فوج شدہ لوگوں کے حقوق جو بتائے گئے کمہ حق پہو ادا کرنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو حسن خاتمہ اللہ نصیب فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی